بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ لوگ دعا گو ہوں کہ سب بہت خیریت سے ہوں اور بہت خوش ہوں اور آپ لوگ کا رمضان کیسا جا رہا ہے مجھے ضرور بتائیے گا رمضان کے حوالے سے ہی آج آپ لوگ کے ساتھ ایک بہت ہی یونیک سی چارٹ کی ریسپی شیئر کرنے لگی ہوں نہ صرف بنانے میں بہت آسان ہے بلکہ کھانے میں بہت لذیذ ہے یہ چارٹ آپ بنائیں گے تو باقی تمام چارٹ کو آپ بھول جائیں گے آپ کی گھر کے چٹوروں کے لیے بہت ہی آئیڈیال ریسپی ہے یہ اور ساتھ ساتھ بہت ہیلدھی بھی ہے تو اس مزردار سی ریسپی کا آپ نے کوئی پارٹ مس نہیں کرنا تو چلی شروع کرتے ہیں چٹپٹی کرکرے والی چارٹ بنانے کے لیے ہمیں چاہیے نمک لال میرچ اور چلی فلیکس ہاف ٹی سپون اس کے علاوہ زیرہ پاوڈر کالا نمک ہاف ٹی سپون ایک سے ڈیٹ ٹیبل سپون ہری چٹنی استعمال کریں گے چاٹ مسالہ استعمال کریں گے املی کی چٹنی ہاف کپ کے قریب استعمال کریں گے اور تھوڑا سا ادھرک کا پاوڈر ہرے پتے لے لیں گے ہم دھنیا اور پدینے کی ہینڈ فول اس کے علاوہ ہم استعمال کریں گے کھیرہ پیاز ٹماٹر ہری میرچیں اور لیمن جوس تو یہ ہماری زمام عجزہ ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیئے ہیں اس کے علاوہ ہم کرکرے کا ایک پیکٹ لیں گے آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں اس سے ہی اس چاٹ میں بہت ہی زبردست سا ٹیسٹ ڈیولپ ہوگا اس کے علاوہ ٹو ففٹی گرام میں نے چنے رات بھر بگو کے بغیر سوڑے کے ہی بوائل کیے ہیں نمک کے ساتھ اس کے علاوہ ہم استعمال کریں گے ایک میڈیم سائز کا ابلہ ہوا آلو تو چلیے مکسنگ شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک بول میں میں استعمال کرلوں گی چنے اس کے بعد ہم استعمال کریں گے آلو تمام چیزوں کو ہم ایک مکسنگ بول میں ایٹ کرتے جائیں گے تو بہت ہی زبردست ہی یہ چارٹ بن کر تیار ہوتی ہے بہت ہی پروٹین ریچ ہے جی تو اس چارٹ میں ہم کرکرہ پن ایٹ کرنے کے لیے دو چیزیں خاص طور پر بھی استعمال کریں گے کرکرے کے علاوہ تو آپ نے اس کو بلکل مس نہیں کرنا یہاں میں نے شامل کر دی ہے ہوم میڈ زبردست ہی املی کی چٹنی اور ساتھ ہی میں نے ہری چٹنی شامل کی ہے یہاں میں چارٹ مسالہ ایٹ کر دوں گی چارٹ مسالہ آپ ہوم میڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ریسپی آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گی نمک لال میرچ اور کٹی ہوئی لال میرچ استعمال کی ہے ادرک پاوڈر میں نے ہاف ٹی سپون استعمال کیا ہے اس کے علاوہ ہم زیرہ پاوڈر اور کالا نمک شامل کریں گے کالا نمک یہاں ٹیسٹ انہینسر کا کام کرے گا تو اس سے بلکل آپ کو سٹریٹ سٹائل چارٹ کا ذائقہ یاد آ جائے گا تو بہر ہی چٹپٹی اور بہت ہی ریفریشنگ سی یہ چارٹ بن کر تیار ہوتی ہے ساتھی بہت ہی یہ کرنچی ہے تو یہ مست ٹرائی ریسپی ہے آپ ایک بار ٹرائی کریں گے تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ بار بار اس کو ٹرائے کریں تو یہاں میں نے شامل کیا ہے دو سے تین لیمن کا جوس یعنی وہ دو سے تین ٹیبل سپون ہے اس سے بہت ہی اچھا چٹپٹا سا ٹیسٹ بھی آئے گا اور فریشنس بھی اب ہم اپنی فریش ویجی ٹیبلز اس میں شامل کر دیں گے باریک چوب کی ہوئی پیاس ٹماتر ہری مرچیں اور ہم نے شامل کیا ہے یہاں ایک فریش کٹا ہوا اس کے علاوہ ہم منٹ اور کورینڈر کے پتے بھی باریک چوب کر کے اس میں شامل کریں گے اس سے بھی بہت ہی اچھی فریشنس آ جائے گی اچھا سا مکس دے دیں گے چارٹ کو اور یہاں ہماری چارٹ جو ہے almost done ہو چکی ہے بس ہم نے اس کی لازٹ کی اپ ٹاپنگ کرنی ہے تو آپ دیکھئے میں لازٹ میں اس کو ٹاپنگ کر دوں گی دوبارہ سے تھوڑی سی ویجیز ایڈ کر دوں گی اور ساتھ ہی ہم ایڈ کریں گے یہاں اپنے کی انگریڈینٹ یعنی سفید تیل اور موپھلی بھونی ہوئی کوٹی ہوئی تو اس سے بہت ہی اچھا کرنچ آئے گا اور بہت ہی ڈیفرنٹ سا ٹیسٹ آئے گا تو یہ ہیرو انگریڈینٹ ہے آپ نے ضرور انہیں ایڈ کرنا ہے تو یہاں ہماری زبردستی چارٹ تاکہ یہ کرنچی رہیں تو یہاں میں اسے بھی لائٹ سا مکس کر دوں گی اور ہماری چارٹ بلکل ڈن ہو چکی ہے اور سف کر دیں بلکل اس کو فریش تیار کر کے بلکل چارٹ سے پانچ منٹ لگتے ہیں میں تھوڑا سا لیمن جوس اور ایڈ کیا ہے تھوڑا سا چارٹ مسالے سے اسے ٹاپ کیا ہے اور دوبارہ سے میں نے یہاں سفید تل اور موپھلی ایڈ کر دی ہے تو چارٹ ہماری بن کر بلکل تیار ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آج آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی ریسپی پسند آئی ہے تو ضرور سے لائک کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ اس زبردستی ریسپی کو ضرور سے شیئر کریں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ